کتھا کا شیرسک ہے راجہ اندر کی پراجے بیراغ اور نروان گمن رتھنپور کا راجہ اندر مہا شکتی سالی ہے اس کے اوپر چڑھائی کر کے راون نے اسے باندھ لیا اس کارن اندر کے سامنت سوامی کے دکھ سے بیاکل ہوئے تب اندر کے پتا سہسرار جو اداسین سراوک ہیں انہوں نے بینیتی کی اور اندر کو چھڑانے کے لیے لنکا میں راون کے سمی پایا دوار پالوں سے نویدن کر کے اندر کا سارا ورطانت کہہ کر راون کے پاس گیا راون نے سہسرار کو اداسین سراوک جان کر ان کا بہت بنائی کیا انہیں سنگھ حسن دیا اور سویم سنگھ حسن سے اتر کر نیچے بیٹھا سہسرار راون کو بیوے کی جان کر کہنے لگا کہ ہی دشانن تم جگ جن ہو اس سے تم نے اندر کو ہی جیتا تمہارا باہول سب نے دیکھا ہے جو مہان راجہ ہوتے ہیں وہ گروشت لوگوں کا گرب دور کر کے پھر کرپا کرتے ہیں اتہ اب اندر کو چھوڑو سہسرار نے ایسا کہا اور جو چاروں لوگ پال تھے ان کے مک سے بھی یہی شبد نکلے مانو سہسرار کا پڑھا ہی پڑھا ہو تب راون نے سہسرار سے ہاتھ جھوڑ کر یہی کہا کہ آپ جیسا کہتے ہو بیسا ہی ہوگا پھر اس نے مجا کرتے ہوئے چاروں لوگ پالوں سے کہا کہ تم نگر کی صفائی کرو نگر کو ترن کنگ کر رہت اور کمل کی سگند روپ کرو اندر پرتھوی پر سگندت جل کا چھڑکاؤ کرے اور پانچوں رنگوں کے منوہر پسپوں سے نگر کی شبہ کرو جب راون نے ایسا کہا تو چاروں لوگ پال تو لجت ہو کر نیچے دیکھیں لگے سہسرار امر تمہیں بانی میں بولا کہ ہے ویر تم جس کو جو آگیاں کرو گے اسی انساروے کریں گے تمہاری آگیاں سرو پر ہی ہے جیدی تمہارے جیسے مہامانہ و پرتھوی کو سکشا نہیں دیت تو پرتھوی کے لوگ انیائے مارگ میں پرورت ہیں یہ سنکر راون اپی پرسند ہوا اور بولا ہے پوجہ آپ ہمارے پتا تل ہو اور اندر میرا چھوٹا بھائی ہے اسے پرابت کر کے میں سمپون پرسوی کو کنٹک رہت کروں گا اس کا اندر پد جیوں کا تیوں ہے اور یہ لوگ پال بھی جیوں کے تیوں رہیں گے اور دونوں شنی کے راجی کی ادھے کچھا ہو تو وہے بھی لے لو میرے میں اور اس میں کوئی انتر نہیں ہے آپ بڑے ہو گرو جن ہو جیسے اندر کو سکشا دیتے ہو ویسے ہی مجھے بھی دو آپ کی سکشا لنکار روپ ہے آپ رتھنپور میں براجو اتھوا یہاں براجو دونوں آپ کی ہی بھومیاں ہیں ایسے پری وچنوں سے اندر کے پتا سہسرار کا منتینت سنتوشت ہوا تب بھی کہنے لگے کہ اے بھو تمہارے جیسے سرجن پرسوں کی اتپتی سبھی لوگوں کو آنند دیتی ہے اے چرنجیوی تمہاری شورویرتا کا آبوشن ایسا یہ اتم بنائے سمپون پرسی میں پرسنسا کو پرابتھ ہیں تمہیں دیکھنے سے ہمارے نیتر سفل ہوئے ہیں دھن ہے تمہارے ماتا پتا کی جنہوں نے تمہیں جن میں دیا تمہاری کیرتی کنن پسپ کے سمان و جل ہے تم سمرتھ اور شماوان داتا اور گرب رہت گیانی اور گن پری جن شاسن کے عدی کاری ہو تم نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ آپ کا گھر ہے اور جیسا اندر آپ کا پتر ہے ویسا میں ہوں تو اس بات کے لیے تم یوگ ہو تمہارے مخمے سے ایسے ہی بچن نکلیں گے تمہارے جیسا پروس سنسار میں برل ہے پرنتو جن بھومی ماتا کے سمان ہوتی ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا جن بھومی کا بیوگ چت کو آکل کرتا ہے تم سمست پرتھوی کے سوامی ہو تو بھی تمہیں لنکا پری ہے ہمارے بندوجن اور سمست پرجاجن ہمیں دیکھنے کی ابیلاسہ سے ہمارے آگمن کا انتجار کرتے ہیں اس کارن میں رتھن پر جاؤں گا پرنتو چت صدا تمہارے پاس رہے گا ہے دیووں کے پریے تم چرکال تک پرتھوی کی رکشہ کرو اسی سمیر آور نے اندر کو بلائیا اور سہسرار کے ساتھ بھید دیا راون سویم سہسرار کو پہنچانے تھوڑی دور تک گیا اور اتینت ونائی پوروک ودا دی سہسرار اندر کو لے کر لوک پال سہت بجیارد گری پر آئے سارا راج جیوں کا تیوں تھا لوک پال آ کر اپنے اپنے ستھانوں پر رہے پرنتو مان بھنگ سے آکلتا کو پرابت ہوئے ہیں جیسے جیسے بجیارد کے لوگ اندر اور لوک پالوں کو دیکھتے ویسے ویسے شرم سے نیچے جھگ جاتے اندر کو اب نہ تو رتھنپور سے پریتی تھی نہ رانیوں سے پریتی تھی نہ اپ بنا دی میں پریتی تھی نہ لوک پالوں میں پریتی تھی کملوں کے مکرند سے جس کا جل پیلا ہو رہا ہے ایسے منوہر سرووروں میں بھی پریتی نہیں تھی اتھوہ کسی کریڑا میں پریتی نہیں تھی ادھک کیا یہاں تک کی اسے اپنے شریر میں بھی پریتی نہیں تھی اس کا چت لجہ سے یکت تھا اسے اداس دیکھ کر سب اسے انیک پرکار سے پرسند کرنا چاہتے اور کتھاؤں کے پرسنگ کہہ کر یہ بات بھولانے کا پریتن کرتے پرنتو ہے بھولتا نہیں تھا اس نے سبھی لیلا ویلاس چھوڑ دیئے اپنے راج محل کے مدھ گندھ مادن پروت کے شکھر کے سمان اونچے جنمندر کے ایک سمبھ اوپر وہ رہتا اس کا شریر کانتی رہت ہو گیا تھا پندتوں سے منڈت وہ وچارتا ہے کی دکار حصہ بدیا دھرپد کے اشوری کو کہ جو ایک شن ماتر میں ولے کو پرابت ہوگا جیسے شرد رتو کے بعد لتینت اونچے ہوتے ہیں پرنتو یہ شن ماتر میں ولپت کو پرابت ہوتے ہیں اسی پرکار یہ شستر یہ ہاتھی یہ ترنگ یہ یودھہ آدھی سب ترن سمان ہو گئے جنہوں نے انیک بار عدود کاری کیے تھے اتوہ یہ کرموں کی بچترتہ ہے کون پروسے سے انتھا کر سکتا ہے آتا جگت میں کرم پرول ہے میں نے پور میں نانا پرکار کی بھوک سامکری دینے والے کرموں پارجے کیے تھے وہ اپنا فل دے کر کھر گئے اس کارن میری ہدشہ ہو رہی ہے رن سنگرام میں شور ویر سامنتوں کا مرن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اس سے پرتوی پر اپیش نہیں ہوتا میں جن میں سے لے کر شتروں کے سر پر چرن رکھ کر جیا ہوں ایسا میں اندر شتروں کا انوچر ہو کر کس پرکار راج لکشمی بھوگوں گا اتا حفظن سار کے اندری جنہ سکھی اویلاسہ تجھ کر موکشپد پرابتی کے کارن روپ منیورت کو انگی کار کروں راون سترو کا ویس دھرن کر کے میرا مہامتر بنا ہے اس نے مجھے پرتیوود دیا ان تھا میں تو اثار سکھ کے آسواد میں آ سکت تھا اس پرکار اندر وچار کر ہی رہا تھا کہ اسی سمئے نروان سنگم نامک چارن منی ویہار کرتے ہوئے آکاس مارگ سے جا رہے تھے چیتیالہ کے کارن ان کا آگے گمن نہیں ہو سکا اس کارن انہوں نے نیچے اتر کر بھگوان کے پرتی بھموں کے درسن کی مجھے چار گیان کے دھارک تھے راجہ اندر نے اٹھ کر ان کو نمسکار کیا ان مجھے پاس جا کر امرت روپ وچن سے اندر کا سمادان کیا کہ اندر جو رہٹ کا ایک گھڑا بھرا ہوتا ہے وہ ہے خالی ہوتا ہے اور جو خالی ہے وہ ہے بھرتا ہے اسی پرکار سنسار کی آترہ شنبھنگر ہے یہ بدل جائے اس میں آشری نہیں ہے مونی کے مک سے اپدے سنکر اندر نے اپنے پور بھو پوچھے تاونی گھڑوں سے شوہت مریاج نے کہا ہی راجن انادی کال کا یہ جیو چار گتیوں میں پری بھرمن کرتا ہے جو اندر بھو یہ دھرن کرتا ہے وہ تو کیول گیان گم ہیں پر انتو کچھ بھووں کا کتھن کرتا ہوں وہے تو سن شکھا پد نامک نگر میں ایک استری اتینت گریب تھی اس کا نام کل بنتی تھا اس کی آنکھ چپڑا والی ناک چپٹا شریر میں انیک ویادیاں ایسی وہ ہے پاپ کرم کے ادائے سے لوگوں کی جوٹھن کھا کر جیبت تھی اس کے انگ کروپ وستر میلے فٹے بال روکھے تھے وہ جہاں جاتی لوگ اندر کرتے تھے اسے کہیں سخ نہیں ملا تھا انت کال میں اسے سوودھی اتپن ہوئی اور اس نے ایک مہورت کا انشن لے لیا وہ ہے پران تجکر کمپورس دیو کی شیل دھارہ نام کی داسی ہوئی وہاں سے چائے کا رتن نگر میں گومک نامک کنوی کی دھرنی نام کی استری کے گروہ سے سہسر بھاگ نامک پت روب میں اتپن ہوئی وہاں اس نے پرم سمیت تپا کر سراوک کی برتنگی کار کیے اور مر کر شکر نامک نوے سورگ میں اتپن دیو کا جنم دھارن کیا وہاں سے چائے کر مہا ودہ کے رتن سنچہ نگر میں منی نام کے منتری کی گناہ ولی نام کی استری کے سامنت وردھن نام کے پت روب میں جنم لیا اس نے پتا کے ساتھ مہرا گنگی کار کیا اتی گھور تپ کیا اور تتوار تھوں کے میں چت کو لگایا نرمل سمیت تپوروک کشائے رہت بائیس پریسہوں کو سہن کر کے شریر کا تیاک کیا اور نوے گریوک میں گیا وہاں بہت کال تک اہمندر کا سکھ بھوک کر راجہ سہسرار بدیا دھر کی رانی ہردہ سندری کے گرب سے تو اندر نام کا پت روگا ہے اور اس رتن پور میں جنمہ ہے پوروکی ابھیاز سے تیرہ من اندر کے سکھ میں آسکت ہوا اور تم ودیا دھروں کا دی پتی اندر کہلایا اب تم ویرث کھید کرتا ہے کہ تم ودیا میں ادھک تھا اور شتروں سے پراجت ہوا ہے اندر کوئی بدھی ہین کودہ و بوکر شالی من چاولوں کی اچھا کرے وہ اندر رتھک ہے یہ پرانی جیسا کرم کرتا ہے ویسا فل بھوکتا ہے تُو نے پور میں بھوک کا سادھن ہو ویسا شب کرم کیا تھا وہ نشت ہوا ہے کارن کے بنا کاری کی اتپتی نہیں ہوتی اس وشائے میں آششری کس کا تُو نے اس جنم میں شب کرم کیے ہیں اس کا یہ اپمان روپ حل ملا ہے اور راون تو نمت مات رہے تُو نے تو اگیان روپ چیشتہ کی ہے کیا تُو نہیں جانتا تُو عیشوری کے مد سے برشت ہوا ہے بہت دن ہوئے اسی لئے تُجھے یاد نہیں ہے میں بتاتا ہوں ایک آگر چتہ ہو کر سن ارنج پر میں برم ویگ نامک راجہ کی ویگو تیرانی کی اہلیا نام کی پتری کا سویمبر منڈا پر اچھا گیا تھا وہاں دونوں شینیوں کے ودیہ دھر اتیہ بھی لاشا رکھ کر گئے تھے اور تُو بھی بہت بڑی سمپدہ سہد گیا تھا ایک چندرورت نام کے نگر کے مالک راجہ آنند مال بھی وہاں گیا تھا اہلیا نے سب کو چھوڑ کر اس کے گلے میں ورمالہ ڈالی تھی وہے آنند مال اہلیا کے بیواہے سے بیواہے کر کے جیسے اندر اندرانی کے ساتھ سکھ بھوگتا ہے ویسے من و وانچت بھوگ بھوگتا تھا جس دن سے اس کا بیواہ اہلیا کے ساتھ ہوا اسی دن سے تجھے اس کے پرتی عرشہ بڑھی اور تُو نے اسے اپنا شطرو مانا کتنے ہی دن وہاں گھر میں رہا پھر اس کو ایسا وچار آیا کہ اہدہ بناشیخ ہے اس سے مجھے کوئی لاو نہیں ہے اب میں تب کروں گا جس سے سنسار کے دکھ دور ہوں یہ اندریوں کے بھوگ مہا تھگ ہیں ان میں سکھ کی آشا کیسے کی جا سکتی ہے اس پرکار من میں بچار کر کے وہاں گیانی انتراتمہ سمست پریگرہ کا تیاک کر کے تپشن کرنے لگا ایک دن وہاں ہنسا ولی ندی کے کنارے کائو سرگ دھرن کر کے بیٹھا تھا وہاں تُو نے اسے دیکھا اسے دیکھتے ہی تیری کرو دھاگنی بھڑک اٹھی اور تجھ مورک نے اس کا اپہاز کیا اہو آنند مال تُو کام بھوگ مہتی آ سکت تھا اب اہلیہ کے ساتھ رمن کون کرے گا وہے تو برکت چت پہاڑ کے سما نشل ہو کر بیٹھا تھا اس کا من تتوار چنتن میں اتینت سر تھا اس پرکار تُو نے پرم منی کی اوگیا کی بے منجاز تو آتم سکھ میں مگنے تھے انہوں نے تیری بات کو ہردائے میں پرویس نہیں ہونے دیا ان کے پاس تیرا بھائی کلیان نام کا منی بیٹھا تھا انہوں نے تجھ سے کہا کہ تُو نے ان منی راج کی اوگیا کی ہے اس کارن تیری بھی پراجہ ہوگی تب سروسری نام کی استری جو کی سمع گرشتی اور سادھو پوجک تھی اس نے نمسکار کر کے کلیان سوامی کو شانت کیا یدی اس نے انہیں شانت نہیں کیا ہوتا تو تُو تتکال سادھو کی کرو دھاگنی سے بھسم ہو جاتا تین لوک میں تب کے سمان کوئی بلوان نہیں ہے جیسی شکتی سادھو کی ہوتی ہے بیسی ان رادکوں کو بھی نہیں ہوتی جو پروس سادھو کا نادر کرتا ہے وہے بھاو بھاو میں اتینت دکھ پا کر نرک نگود میں ہی پڑتا ہے اتہ من سے بھی سادھو کا اپمان مت کرو جو منی راج کا اپمان کرتا ہے وہے اس بھاو پر بھاو میں بھی دکھی ہوتا ہے جو منیوں کو مارتا ہے اس بھا پیڑا کرتا ہے وہے ان انتکال تک دکھ بھوکتا ہے منیوں کی اوگیا کے سمان دوسرا پاپ نہیں ہے یہ پرانی من بچن اور کائیہ سے جیسا کرم کرتا ہے ویسا ہی فل بھوکتا ہے ایسا جان کر دھر میں بدھی کرو اور اپنی آتما کو سنسار دکھوں سے چھڑاؤ مہامونی کے مخ سے اپنے پوروہو کی قصہ سن کر ان راشتری کو پرابت ہوا وہے نمسکار کر کے مجاز سے کہنے لگا ہے بھگون آپ کے پرساز سے میں نے اتم گیان پرابت کیا اب سمست پاپ شنماتر میں بلہ کو پرابت ہوں گے سادھوں کے سنگ سے جگت میں کچھ بھی درلم نہیں ہے انت جنموں میں جو نہیں ملا وہے آتما گیان بھی ان کے پرساز سے ملتا ہے ایسا کہہ کر اس نے بارم بار منراج کی بندنا کی اور منراج آکاس مارگ سے بہار کر گئے اندر گرہستہ سرم میں اتنت برکت ہو گیا شریر کو پانی کے پرکوٹے کے سمان اثار جان کر دھرم میں نشل بدھی سے اپنی اگیان چیشتہ کی نندہ کرتے ہوئے اس مہا پر اس نے اپنی راج بہوتی پتر کو دے کر اپنے انیک پتروں راجاؤں اور لوک پالوں سہے سرب کرموں کی ناشک جینے سوریدک شانگی کار کر لی سرب پریگرہوں کا تیاک کر کے نرمل چت والے اس نے پہلے جیسے شریر کو بھوگوں میں لگایا تھا ویسا ہی تپ کے سموہ میں لگایا ایسا تپ ان سے نہیں ہو سکتا مہا پرسوں کی شکتی بہت ہوتی ہے وہ جیسے بھوگوں میں پرورتے ہیں ویسے ہی وشد بھاو میں بھی پرورتے ہیں اس پرکار راجہ اندر بہت کال تک تپ کر کے شکل دھیان کے پرتاب سے کرموں کا شیئے کر کے نروان پدھارے گوتام سوامی راجہ سرنک سے کہتے ہیں کہ دیکھو مہان منسیوں کا چرتر آشری کاری ہوتا ہے وہ پرول پراکرم کے دھارک بہت کال تک بھوگ بھوگ کر پھر ویراغ لے کر عویناسی سکھ بھوگتے ہیں اس میں کوئی آشری نہیں ہے وہ سمست پریگرہ کا تیاک کر کے شنماتر میں دھیان کے ول سے مہان پاپوں کا شیئے کرتے ہیں جیسے بہت کال سے اندھن کی راسی کا سنچائی کیا ہو وہ شنماتر میں اگنی کے سنیوک سے بھسم ہو جاتی ہے ایسا جان کر ہے پرانی آتم کا لیان کا پرتن کرو انتہہ کرن بشد کرو مرن کا دن کوئی نشد نہیں ہے آتہہ گیان روپ سوری کے پرکاسے اگیان روپ اندھکار کو دور کرو یہ کتھا ہمیں یہی سکشہ دیتی ہے جائے جنیندر سوری کے پرکاسے جائے جنیندر جائے جنیندر جائے ہیں موسیقی